الٹے پلٹے سے تجربات ہماری زندگی میں ہیں میں اکثر مشاہرے کی محفلوں میں حریش بھائی یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ بستر پر ہیں اور پھول آپ کے نیچے ہیں تو سمجھ لیجے کہ یہ آپ کی زندگی کی پہلی یادگار رات ہے اور اگر آپ بستر پر ہیں اور پھول آپ کے اوپر ہیں تو یہ آپ کی زندگی کی آخری یادگار رات ہے میں اتنی ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر ہمارے گھروں میں اگر ٹیلی ویزن بگڑ جائے تو لوگ بچوں پر یہ دوش لگاتے ہیں کہ بچوں نے ٹیلی ویزن بگاڑ دیا اور اگر بچے بگڑ جائے تو آج کل الزام ٹیلی ویزن کو دیا جاتا ہے کہ ٹیلی ویزن نے بچے بگاڑ دیئے اور سچائی جاننا چاہتے ہیں تو ایک بات اور بتاتا چلوں کوئی انسان آفتاب بھائی کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہوا آپ کی طرح لیکن اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اسے فیس بک کے پروفائل پکچر میں دکھایا جاتا ہے اور کوئی انسان کتنا ہی بدصورت کیوں نہ ہو اتنا بدصورت نہیں ہوتا جتنا اسے آدھار کارڈ میں دکھایا جاتا ہے تو یہ جو ماملہ ہے یہ اسی طرح سے چلتا ہے زندگی اسی طرح کے الٹے پلٹے تجربات سے ملتی جلتی آگے بڑھتی ہے آئیے چار مصرے پڑھتا ہوں ایک فنکار سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں ہندی ڈائز کے ایک اور سفل ہستاکشر سے ملتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے میں آپ سے حرص کرنا چاہتا ہوں کہ آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا سکتا ہوں آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا سکتا ہوں چاند تارے بھی تیرے واسطے لا سکتا ہوں میرے محبوب اگر بات نہ مانی میری میں اکیلے بھی ہنیمون کو جا سکتا ہوں محبوب اگر بات نہ مانی میری میں اکیلے بھی ہنیمون کو جا سکتا ہوں تو آئیے ایک ایسا کارنامہ پیش کرتے ہیں جس میں اس فنکار کا استقبال کریں جن کا تعلق راجستان کی ماتی سے ہے اجمیر کی پاکیزگی ان کے نام کے ساتھ جڑی ہے اور اس سرزمین سے تعلق رکھنے والے محترم راس بہاری گوڑ جو ہاتھ سبینگ کے سفلہ ستاکشن ہیں تنزیہ اور مزاہیہ شائری ہاتھ سبینگ کی قویتہ یہ ہمارے مشاعریں اور قوی سنبیلن کی محفلوں کا ایسا حصہ ہے جو ہمیں زندہ دلی دیتا ہے میں جناب راس بہاری گوڑ سے گزارش کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کہ پوری محفل ایک بارے کے کائی میں تبدیل ہو کر زوردار استقبال کریں جناب راس بہاری گوڑ نمشکار کرتا ہوں کچھ لوگ ابھی تک آ رہے ہیں وہ دنیا میں بھی دیر سے ہی آئے ہوں گے سو بھاوک ہے یہاں بھی انہیں دیر سے آنا تھا کچھ لوگ بچوں کو ساتھ لائے ہیں بچوں کو ساتھ لانے کے بہت سارے فائدے ہیں میں ان کو وشیش پڑھنا کرتا ہوں کیونکہ ایک کبھی سی کبھی سمیلن میں میں تھا پچھلے دنوں میں بچہ رو رہا تھا میں نے کہا جی اس کو چپ کر آ لو تو اس کی ماتا جی بولی جی یہ بھی یہی کہہ رہا ہے اس دن پتا لگا بچے بھگوان کا روپ ہوتے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتے تو ان بچوں کو چھوڑ دیا گیا ہے ہماری چھاتی پر جب کچھ بلوانا ہو تو آپ انہیں رولا دینا شاعر سمجھ جائے گا کچھ لوگ اوپر بیٹھے ہیں ایسا لگا ہمارے سر پہ بیٹھے ہیں بھگوان کے کافی قریب ہیں میں کوئی گمبیر بات کروں گا نہیں مجھے آتی بھی نہیں ہے نہیں آپ مد دیکھو آپ کے نہیں بیٹھے ہیں ریج جی کا تو فون ایسا بجرا ہے بار بار مطلب یہ ٹیلی ویزن میں ہے کیا آئے ایک بار دیکھ لگا تار دیکھ رہا ہے میں نے کہا جی کیا دیکھ رہے ہو بولا دیکھ رہا ہوں تمہاری بھابی جی آن لائن تو نہیں ہے آدمی اپنے طریقے سے لگا رہتا ہے جی میں آپ سب کا اتنا بڑیا آئوزن ہے اتنے ساری لوگ ہیں اتنے فول دیئے ہمیں آپ نے اور واپس ہی کھٹے کر لیئے یہ پتہ لگتا ہے بیاپارک نگری ہے جی 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 یہ آپ تعلی والی بجا سکتے ہیں بہت طریقے سے دیکھو اور ہمیں چڑھا کے سب کو گفٹ دیئے پہلی بار دیکھا کہ شایر بیچارے پیچھے کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ ہم پر چڑھا دیئے فول لیکن کیا کر سکتے ہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تعلیان والیاں اتنی خوبصورتی بجے سے بجا رہے ہیں آج کل تعلیان بجانے کا بڑا چلل ہے آپ جی کریں یا نہیں کریں میں تو صاحب یہی کرتا ہوں میری شائری اسی طرح سے چلتی ہے میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو یہ بہت بڑیا میں آج کھلیفہ بورج دیکھنے گیا اچھا اور یہاں دیکھ کر لگا واقعی کہ یہ سارے کھلیفہ ہیں یہ سارے بورج ہیں اور آپ کھلیپہ ہیں ایک ایک کر کے گر رہے ہیں اور ہم گری جائیں گے کویتہ میں کچھ نہیں ہوتا صاحب ایک اور وہاں پہ شاپنگ مال تھا ریس جی سچی بات بتا رہا ہوں وہاں جوتے پوچھے میں نے پچیس ہزار روپے کے جوتے میں نے کہا جوتے اتنے مہنگے وہاں ہی ساتھ جوتے تو جب بھی پڑتے ہیں مہنگے ہی پڑتے ہیں اب میں نے کہا مار رہا ہے بیچ رہا ہے وہاں لگا جی آپ کو خریدنے یا کھانے ہیں وہ بھی لگا ہوا ہے میں نے کہا جو یار کیا کر رہا ہے میں نے کہا چل چھوڑ اتنے مہنگے جوتے ہیں کتنے دن چلیں گے اب اس کا جواب سننا آپ کو مزہ آ جائے گا اب آپ نے آپ تالی بجا دو گے میں نے کہا یہ بتا کتنے دن چلیں گے بولا بھائی سب یہ تو آپ کے چال چلن پہ ڈپینڈ ہے میں نے کہا کیا بات کر رہا ہے پھر اس نے مجھ سے پوچھ لیا آپ کرتے کیا ہو میں نے کہا بھائیہ کبھی ہوں شائر ہوں تو بولا جوتے خریدنے کی ضرورت کیا ہے پھر کیا ہے جس موشائرے میں شائر نہیں چلتا ہے پھر جوتے ہی چلتے ہیں تو یہ آنند کی اسٹیتیاں ہیں گھڑی گھڑی دیکھیں بہت مہنگی گھڑی پہنے ہیں سب بہت آگے جتے بھی لوگ بیٹھیں عریش بھائی میں نے کتنے کی گھڑی ہے بولا بارہ لاک کی میں نے کہا بارہ لاک کی گھڑی اتنی مہنگی بولا تجھے ٹائم کی کیمت ہی نہیں پتا ہے کیا کہنا میں نے کہا میرے پر بارہ ہجار کی گھڑی یہ بھی وہی ٹائم بتا رہی ہے تو ان کا جواب سننا کیا جاندہ جواب دیا بولا دوست یہی تو فرق ہے وہ تیرا ٹائم بتا رہی ہے یہ میرا ٹائم بتا رہی ہے بھائی کیا کہنا نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے ارے آپ رہنے دو بعد میں اس کے چکر میں میری بھی شین لیں گے یہ کھڑتے ہیں جی یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے آپ دیکھو یہ بھی وصولی ہے ہندوستان کا آدمی کتنا بھی جوڑدار ہو جائے اسے معلوم ہے کب گھڑی اتروانی ہے وہ تو اچھا ہو میں نے لطیفہ گھڑی پہ ہی سنایا ہے تالی بجا دو دیکھیں سمیں بدلا ہوا ہے کھانے کی چیز پی جا نام میں ہی گھڑ بڑ کھانے کی چیز پی جا پینے کی چیز ماجا باسی آئٹم تاجا گنگا جل سے بڑی منرل وارٹر کی ہستی ہے پانی مہنگا پیاس سستی ہے مجھے معلوم تھا اچھی بات تھی اس پہ کم تالی بجنی چاہیے کیا ہے آج می کا جب مانجنا جیسا ہو جاتا ہے اس کو ویسے ہی دیا جاتا ہے صحیح بھی ہے ہمارے تو کیا ہے جی آپ سسٹم دیکھیں کیا ہندوستان ہو یہاں ہوں سبھی جگہ ایک سہی سسٹم ہے دیش کوئی سہی ہو آج کل کیا ہے ہمارے یہاں کچھ نئی پرگتی ہوئی ہے نئے ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں ڈاٹا فری آٹے پر جی ایسٹی ایسا سسٹم چل گیا ڈاٹا فری آٹے پر جی ایسٹی جیوں کا سم جی پر درستی جینے کے لیے جھگار جوڑ توڑ ہے کیا کہنے بھائی صاحب ترقی کی دوڑ ہے ترقی کی دوڑ ہے ترقی کی دوڑ ہے الگ ترے کی ترقی ہو رہی ہے صاحب ان دنوں بڑا مجھا آ رہا ہے ہر آدھار جھوٹا ہے جیسا آپ نے بتایا پہلے کبھی جنم پتری ملائی جاتی تھی لڑکے لڑکی کی اب آدھار نمبر ملا رہے ہیں اب کیا کرو پھوٹو دونوں کی آدھار کارڈ پہ جیسی آتی ہے پتہ لگ رہا ہے دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ پتی پتنی کے رشتے ایسی ہوتے ہیں یہاں پیچھے والے تو پھر بھی ارجاوان ہیں آپ لوگ تو کیا لگ رہا ہے سکل سے ہی پتی پتنی لگ رہے ہیں ہندوستان کی پرمپرہ پوری دنیا میں گئی ہندوستان میں شادی شدہ مہیلا شادی شدہ عورتوں کی پہچانے ان کے گلے میں منگل ستر لٹکا ہوتا ہے اور شادی شدہ پوری اس کی پہچانے اس کا منگل ستر کی طرح لٹکا ہوتا ہے تالی بجاتے ہوئے تین بار سوچتا ہے اچھا شادی نہیں ہوتی ہے تو بڑی سنکٹ آتی ہے ہمارے ہاتھ دو راجنیتہ ایسے ہیں آپ جانتے ہوں گے نام نہیں لوں گا ایک کی شادی نہیں ہوئی عمر نکل رہی ہے نام نہیں لوں گا آپ بتا دے نا نام سمجھ جاؤ تو عمر نکل رہی ہے پورا دیش ان کا مجاگ بنا رہا ہے اور دوسرا بڑھیا بات کہنا ہوں اشارے میں ایک کی شادی نہیں ہوئی اس لیے اس کا پورا دیش مجاگ بنا رہا ہے ایک شادی شدہ آدمی لگائی کے ساتھ نہیں رہتا اس نے پورے دیش کا مجاگ بنا دیا ہے نام نہیں لینا چاہیے نام نہیں لینا چاہیے نہیں یہ بات تو صحیح ہے نام نہیں لینا چاہیے ہمارے یہاں تو ٹیلی ویزن پر آج کل وہ ہی چل رہا ہے یہاں تو الگ الگ محسم آتے ہیں تیل نکالتے ہو بتایا ہے ہاں تو کافی تیل نکلتا ہے مجھے شائر بتا رہے تھے کہ ان کا بھی نکلتا ہے یہاں کوئی بڑے آنام سے آپ کسی کو نہیں چھوڑتے بڑی گرمی ہے یہاں پہ موسم میں راجنیتی میں بڑی گرمی ہے ان دنوں گجرات کے چناؤں رہے ہیں ایک ہی نارا آرہا ہے کچھ دن تو بیتاؤ گجرات میں سیڈی بنا کر دے دیں گے ہاتھ میں تالی والی بجھا دے لو بیچ بیچ میں بڑا کام ہے بڑی ہا کام چل رہا ہے پورے دیش میں ہر آدھار جھوٹا ہے سچ کے وال انگوٹھا ہے اور پھر پنکتی سمالنا ہر آدھار جھوٹا ہے سچ کے وال انگوٹھا ہے انگوٹھا چھاپ باپ ہیں آپ تو پھر آپ ہیں آپ سے کیا ہوڑ ہے کیا کریں بھائی صاحب ترقی کی دوڑ ہے آپ دیکھیں اتنے چینل چینل پہ پینل کیا بڑھیا بڑھیا کاؤں کاؤں کل کل کوئی چینل دیکھ لو انگوٹھا ہے کے علاوہ کچھ اور بھی آتا ہے ہمارے بابا جی آتے ہیں بالائیں آتی ہیں دونوں کچھ کچھ بیشتے رہتے ہیں دونوں کے بدن پر کپڑے نہیں ہوتے ہیں اور تعلی تو آپ اس بات پر بجا دینا صاحب بالائیں ہیں اور بابا ہو ان کے فوٹوگراف اوٹوگراف دنیا میں پرشدی ہے کیونکہ یہ ویڈمنا کہیں ویسنگ دی جس نے کپڑے اتار دیے لوگ یا تو اسے پوجھنے لگتے ہیں یا اس کی پوجہ ڈرنے لگتے ہیں کبیتہ صرف یہ کام کرتی ہے کپڑے پہنانے کا ایک کبھی اس دل میں کبھی اس دل میں پل پل میں پالے بدل رہے ہیں پل پل میں راج نیتی کے لوگ پل پل میں پالے بدل رہے ہیں جنہیں کوڑیوں میں بکنا تھا ان کی قیمت کچھ کروڑ ہے کیا کریں بھائی صاحب ترقی کی دور ہے کیا کریں بھائی صاحب ترقی کی دور ہے اور ایک اور ترقی کی دور سننیں پھر اب میری بات پوری ہوتی ہے پہلے ووٹ لیے پھر نوٹ لیے پہلے ووٹ لیے پھر نوٹ لیے اور میں باتا رہا ہوں صاحب اب نام ہی لینا پڑ رہا ہے موڈی جی جتنا سمجھدار آدمی دنیا میں نہیں ہے انہوں نے سرسٹی کے نیم بدلے ہم بچپن میں سب سے پڑھتے آئے تھے دھرم گرانتوں میں کی مایا اور آدمی کا سمبند کیونکہ آدمی چلا جاتا ہے مایا یہاں رہے جاتی ہے انہوں نے بتایا مایا چلی جاتی ہے اور ہر چیز دیش بکتی سے ہم بھی دیش بکت ہیں ہر چیز دیش بکتی سے جڑی ہوئی ہے پچھلے دنوں ہینی دنوں کی بات ہم سب ایٹی ایم کی لائنوں میں لگے رہتے تھے پسینے پسینے لگے رہتے تھے ایک آدمی بچارہ ایٹی ایم کی لائن میں لگا ہوا پریشان تو پیشے کوئی آدمی کھڑے ہو تے دیش بکت صاحب بولا کیا بتتمیج آدمی ہیں فوجی جوان سیما پہ کھڑا ہے تو یہاں ایٹی ایم کی لائن میں کھڑا نہیں ہو سکتا اور اس نے ایک تھپڑ دیا بولا یہ کیا کیا ہے بولا فوجی گولی کھا رہا ہے تو تھپڑ نہیں کھا سکتا ووٹ لیے پھر نوٹ لیے اب لنگوٹ کی باری ہے چناو کی تیاری ہے لوگ تنتر کا نچھوڑ ہے کیا کہنے بھائی ساہب ترقی کی دوڑ ہے ترقی کی دوڑ ہے ایک قویتہ سنا دیتا ہوں ویشش ارشاد کیونکہ آپ نے مجھے ٹی وی میں دیکھا ہوگا نیبی دیکھا ہوگا تو میرا تو بہم ہے ہی اپنا سممان اسے آتم سممان بھی کہتے ہیں آپ کرو نہیں کرو خود تو بتاتے رو وہ دو لڑکے مل گئے بھاہر کوئی شاید پہچانتا ہوگا ایک لڑکا بولا راس بیاری جب وہی ٹیلی ویزن میں آتے تھے وہی ہیں میں نے کہا ہاں ہاں میں وہی ہوں دوسرا اس کے ساتھ جو تھا بولا بھائی سب جاؤ جاؤے تو ہر تیسرے آدمی سے یہ مجا کرتا ہے آپ کو تو بہم ہو گیا بڑا سنکٹ ہے اس لیے میں تو آپ کو چھوٹی سی قویتہ کے ساتھ کیونکہ بھائی سب جاؤے ہوں بھائی سب جاؤے ہوں اور یہ سب بڑے لوگ بیٹھے ہیں قویتہ کا تیور ہندی کا پرتی نظیف کر رہا ہوں آپ کے اس آنگن میں ہندی قویتہ کہاں سے کہاں جاتی ہے سواگت ہے بھائی سواگت ہے مہا پورش جانتے ہیں آپ کیا ہوتے ہیں اور ایک مہا نائک میں نے ان کو قویتہ کا پرتیق لیا وینگ کیا ہوتا ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں اشارے میں بات کروں گا اشارہ آپ سمجھو گے مجھے اچھا لگے گا آدھی بات کو پوری سمجھنا آدھی بات یہ ہوتی ہے ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی گھوڑی پر بیٹھا گھوڑی بھی دگ گئی کار میں گیا تو لڑکی نے ورمالا ڈالنے سے منع کر دیا بولا جس سے گھوڑی نہیں سمجھلی جنہوں نے طالب جائی وہ ہی آدھی بات سمجھیں گے اگلی آدھی بات اور سمجھاتا ہوں وینگ کیا طریقہ یہ ہوتا ہے ایک پولیس والے کو کتے نے کاتھ لیا گھر پہ گیا تو گھر والوں نے پوچھا تمہیں کتے نے کاتھ لیا پھر آدھی بات سمجھنا وہ بولا وردی میں نہیں تھا نا یہ بھیانگ کا تیور ہے یہ سلی کا ہے سہاب ایک نڑکی کی شادی ہوئی نئی نئی لے لی دلان تھی ساس تھوڑی کڑک تھی اس نے پہلے دین دلان کے سامنے کپڑوں کا گٹھا رکھ دیا بولا دھو دلان کیا بولتی دھونے لگی کپڑے دھوئے کپڑے پھٹ گئے اب ساسو جی چلائی پھر اشارہ سمجھ جاؤ تو بتانا ساسو جی چلائی بولا دلان یہ کیا کیا تُو نے کپڑے دھوتے دھوتے فار دیے دلان بولی ساسو جی یہ تو کپڑے تھے واہ واہ میں یہاں پر آپ لوگ رہتے ہیں دیش صدور بہت آئے ہیں یہاں پر آپ نے پرگیتی کی ہے لیکن بھارت میں پاکستان میں یا دوسرے ہمارے ساؤت ایشیا کے دیشوں میں ایک الگ طرح کی ترقیان ہوئی ہیں وہاں پر جو ہمارے بڑے لوگ ہیں گاندھی گوتم جتنے بھی مہاپوروش ہیں وہ ابھی بھی کام آ رہے ہیں جیسے ہمارے جتنے بھی مہاپوروش ہیں وہ ٹریفک کنٹرول کرنے کی کام آ رہے ہیں اب دیکھئے کیسے ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں ان کے سٹیچو لگے ہوئے ہیں کویتہ پرارم کرتا ہوں ایک-یک سٹیچو ایک-یک مہاپوروش پرتی کا آپ تک پہنچے ویقتی نہیں پرورتی مہاپوروشوں کا پرتی ہمارا کیا سممان دے گیا کویتہ پرارم ہوتی ہے ایک بار تالی بجا کر مجھے آدیشت کر دیں واتا ون بنا یہ اس لئے بجوا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ جگے بھی رہے ہیں سوال رہتا ہے یہ دیکھ کر آپ کی آتما کھل جائے گی یہ دیکھ کر آپ کی آتما کھل جائے گی ہندوستان کی گلیوں میں چلے جائے گی پاکستان کی گلیوں میں چلے جائے گی یہ دیکھ کر آپ کی آتما کھل جائے گی جب کسی سڑک کسی مکھے سڑک پر گاندھی جی کی مورتی ہاتھ میں لٹھ لے کر ٹریفک کنٹرول کرتے ہوئی مل جائے گی واہ ان کے ہاتھ میں لٹھ دیکھ کر کون جیورا لائن لانگے گا لانگے گا تو پولیس والا پھر سے گاندھی جی مانگے گا واہ باریک بات تھی سمجھیں مانگے گا پھر سے گاندھی جی مانگے گا آگے بھی گاندھی پیچھے بھی گاندھی گاندھی کو گلی گلی روپ رہے ہیں راست پیٹا دیش کے باپوں کو سوپ رہے ہیں واہ یہ ہمارا اور لیکن یہ مہاپورش تھے میں مہا نایق پر چار چھ آٹ لائن آپ کو ایک سمویدنشل قویتہ سنا کر کے اپنا اس تھان لیتا ہوں ساپ کسی ویقتی کے لیے نہیں ہے لیکن ہر اس تانہ شاہ کے ورود ہے ہر اس شاشک کے ورود ہے جو کہیں نہ کہیں شوشن کا پرتیق بنتا ہے آپ سمجھ جائیں گے مجھے بتا دینا میں قویتہ کو تھوڑا سگن کرتا ہوں تیم بہت لمبی ہے اور مجھے اپنی بھومی کا سمت کرنی ہے سمع لیں قویتہ کی پہلی رائنگ سے مہا نایق کون ہوتا ہے آپ سمجھیں میں قویتہ پرارم کرتا ہوں آپ مہا نایق ہیں سمبودت کر رہا ہوں اس بڑے منج سے دنیا کے ہر مہا نایق کو ہر شاشک پرانا شاہ کو کس کو جاری یہ بات مجھے نہیں معلوم لیکن میری سار بھومک بات ہے آپ مہا نایق ہیں ہم پرششتی گایق ہیں آپ کے گیت گا رہے ہیں گھوڑے کی پیٹ پر چابک کے نشان آپ کی رفتار بتا رہے ہیں گھوڑے کی پیٹ پر چابک کے نشان آپ کی رفتار بتا رہے ہیں آپ نے ہماری آنکھوں میں اڈیل دیئے ڈھیروں سپنے ایک گہری نیند کے ساتھ گریب ہی ہٹاؤں سے لے کر اچھے دن آنے تک آپ نے ہماری آنکھوں میں اڈیل دیئے ڈھیر سارے سپنے ایک گہری نیند کے ساتھ آپ جانتے ہیں یہ بات ہم جاگتے ہوئے بھی سپنوں کو سہلاتے ہیں آپ کے مکٹ کا شرنگار دیکھ کر اپنے پیٹ کی بھوک بھول جاتے ہیں واہ 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 آپ کے شستراغار پورے کبھی سمودائے پورے شاعر سمودائے کی طرف سے بات کہتا ہوں آپ کے شستراغار آیود بھندار دنیا کو ختم کر سکتے ہیں انیکہ انیک بار آپ کی طاقت ہے ان کے دم سے لیکن آپ ڈڑھتے ہیں ایک نننی کلم سے جو لکھتے لکھتے بڑی ہو جاتی ہے توپ کے سامنے فول لے کر کھڑی ہو جاتی ہے واہ 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 آپ ڈڑھتے ہیں اس نننی کلم سے جو لکھتے لکھتے بڑی ہو جاتی ہے توپ کے سامنے فول لے کر کھڑی ہو جاتی ہے آپ مہان آیق ہیں پروتوں کے پار سن سکتے ہیں ردن سے امن کا سنگید بن سکتے ہیں آنسوں کے سیلاب میں ٹک سکتے ہیں ماتم کی راہ پر معافظہ لکھ سکتے ہیں کیا کہنا واہ آپ خوش ہوتے ہیں جندہ لاشوں کے سمرپن سے لیکن ڈرتے ہیں اس بے جان درپن سے جو دیوار پہ چپ چاپ ٹنگا رہتا ہے کیا کہنا اجالے میں آپ کو آپ کا چہرہ دکھا دیتا ہے واہ 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 اور انتین تین نائن سننا دوستو اچھی بات پر آپ کی کبیتن دالیاں تھوڑی سی سگن کم ہوتی ہیں لیکن آپ ہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں اچھی بات کہنے کے لئے پریریت کرتے ہیں اگر کال کو کبھی نہیں کہے گا شائر نہیں کہے گا تو سمبھفت ہے ہمارا اتیاز کسی بہی کھاتے میں نہیں لکھا جائے گا میں اپنا دائیت نبھا رہا ہوں مزائیہ شائر ہوں مزائیہ اکباد پوری دیش دنیا میں گاتا ہوں لیکن اپنی دائیت کو نبھاتے ہو انتین چار لائن کہہ رہا ہوں آپ مہانائک ہیں کوئی بھی مہانائک آپ مہانائک ہیں آپ کا قد ہمارے کندھوں پر کھڑا ہے کیا کہنا آپ کے سنگھاسن کی سیڑھیوں میں ہمارے سر جڑے ہیں ہمارے چرم سے آپ کے کالین بنے ہیں آپ کے لالکلے ہمارے کھون سے سنے ہیں واہ 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 آپ مہانائک ہیں آپ مہانائک ہیں آپ کے قد ہمارے کندھوں پر کھڑے ہیں آپ کے سیڑھیوں میں ہمارے سر جڑے ہیں ہماری چرم سے آپ کے کالین بنے ہیں آپ کے کالین بنے ہیں آپ کے لال کلے ہمارے خون سے سنے ہیں آپ کے گمبد سجے ہیں ہمارے کنگالوں سے پیڑیوں کی آواز آ رہی ہے بند تالوں سے آپ طاقت بٹورتے ہیں ہماری لاچاری سے لیکن ڈھرتے ہیں اس نوجات کے کلکاری سے کیا کہنا کیا کہنا جو لوری کے ساتھ مل کر جیون کا سنگیت گنگناتی ہے آپ کو آپ کے کال کا پتہ بتاتی ہے آپ کو آپ کے کال کا پتہ حضرات اگرامی جناب راس بہاری گوڑ آپ کے خدمت میں اپنا خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت و بڑی لطیف گفتگو کر رہے تھے میرے مجھے